بسم اللہ الرحمن الرحیم خانو رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران خان صاحب نے برائے راست چیف اوارمی سٹاپ پہ نکتے چینی کر دی ہے ظاہر ہے اس کے مضمرات ہیں تلقی اور بہت بڑھ جائے گی اور ہم نے یہ جانتے کیا ہوگا اس کا نتیجہ جعوید لطیف صاحب نے اطراف کیا ہے کھلم کھلا کہ ہماری پارٹی ہار گئی تھی وہ ان الزامات کے انہوں نے تصدیق کر دی ہے جو سب دوسرے لوگ پی ٹی آئی سمید لگاتے رہے ہیں اور یہ کہا کہ مگر اس کے بعد نتائی تبدیل کر کے شہباز شریف کو وزیراعظم اور محترمہ مریم نواز کو وزیراعظم بنا دیا گیا 32 ایکٹری دفاع راجنات سنگھ نے کہا کہ پاکستان میں قتل و غارض جاری رکھیں گا اس کے جواب میں بہت کمزور سا بیان دیا ہے ہماری وزارت خیارجہ نے شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے دورے پہ جا رہے ہیں اس حال میں کہ گیلپ نے ایک سروے کیا ہے 73 فیصد کاروباری لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کاروباری مسائل حل نہیں کر سکتے اور بھارت نے سعودی عرب کا پیشکش کیا ہے کہ چالیس لاکھ پاکستانی ورکروں کو اگر نکال دیا جائے کہ تو اس کی جگہ سستے ورکر فراہم کر سکتے ہیں یہ دورے کی اہمیت کیا ہے اسے بھی ارز کرتا ہوں وہ بیمار ہیں اپنا مشروع بھی بھی ان کا ٹیسٹ ہوئے ہیں لیکن ادھور ہے ٹیسٹ ہوئے ہیں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوا میدہ کا ٹیسٹ بھی نہیں ہوا خواد چوہدری رہا ہو گئے ہیں اور پی ٹی ای کے آٹھ دہشت گرد گوڈیرہ اسمائل خواہ میں مال ڈالے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب پختون خواب کی راتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں آٹھ نو ہزار آدمی ہیں وہ تحریک تالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے اور یہ کہ کیا کر رہے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا منصوبہ اس کے لئے بنایا گیا ہے میجد صادق صاحب نے یہ کہا ہے اور یہ انبلیوبل ہے اس کی کوئی تدید بھی نہیں آئی کہ چھے مئی کو اپنی صاحبزادی کے ہمراہ وہ گئے عمرہ کرنے کے لئے چھے مئی کو سولہ مئی کو واپس آئے اور سولہ ان کے خلاف نو مئی کے سلسلے میں مقدمات اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مئیہ والی میں دو ایسے آدمی کے خلاف مقدمات ہیں جو نو مئی سے بہت دن پہلے فوت ہو چکے تھے اور ایک ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا ہے وہ محترمہ علیہ حمزہ صاحبہ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ نو مئی کو چار بج کے ایک تالیس منٹ پر انہوں نے کور کمنڈر ہاؤس پر جناح ہاؤس جیسے کہا جاتا ہے اس پر حملے میں ملوث تھیں پانچ منٹ کے بعد چار بج کے چھالیس منٹ پر انہوں نے ایک تھانے جلا دیا غالباً تھانے شادمان اور چار بج کے اکاون منٹ پر انہوں نے مئیہ والی میں ایک تھانے جلا دی خیر اب میں عمران خان صاحب کے بیان پہ آتا ہوں ہم گزارے یہ ہے کہ حکمت یار نائنٹی نائنٹی ٹو میں افغانستان کے سب سے پپلر لیٹر تھے گلبدین حکمت یار سب سے پشتون بیلڈ میں پپلر تھے شمال کے چکے رہنے والے تھے اور شمال میں انہوں نے اپنی سابزادی کی شادی بھی شمال میں کی تھی انہوں نے وزیراعظم نامزد کرنے کے جب اختیار دیا گیا تو انہوں نے شمال سے نامزد کیا تھا سب سے اچھے اوریٹر تھے سب سے زیادہ ذہین آدمی تھے اور سب سے زیادہ کرزمیٹک تھے اور تنظیمی صلاحیت میں انہوں نے سب سے زیادہ تھی اور رازداری تو وہ ایسی رکھتے تھے کہ ان کے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں چل سکتا تھا کہ دائیں ہاتھ کیا کہا انہوں نے یہ غلطے کی انہوں نے ایک وقت میں بہت سے ماس کھولے پارٹی میں بھی بے چینی تھی بعض اعتبار سے کہ ان کی مجلس شورہ نامزد تھی اور وہ بعض اوقات فیصلہ جو ہے وہ خود ہی کر لیتے تھے حالانکہ ان کا احترام بہت تھا انہوں نے قربانی بہت دی تھی ان کے والد کو دشت عبادان میں گسیٹ کے مار ڈالا گیا ان کے دو بھائی غیب ہو گیا خود انہوں نے بڑی مشکل زندگی گزاری لیکن بس یہ غلطی کی صدر ان کے ساتھ ملاقات سے انہوں نے انکار کر دیا تھا ریگن نے بہت منت سماجت تک گئے ریگن انہوں نے اپنی سابزادی کو بھیجا انہوں نے خود پچاسی برس کے تھے اس وقت لگ بھگ صدر امریکہ کا دعوت نامہ قبول نہیں کرتے جو ٹی وی سے بار بار خبر نشر ہو چکی اخبار میں چھپ چکی ہے تو آپ میسٹر اور میسز ریگن کے ساتھ چاہی پی لیں انہوں نے انکار کر دیا زیو لکھ نے کہا جنر اختر عبد الرحمان نے کہا برگڑیر یوسف نے کہا رب سفیروں نے کہا دوسری افغان لیٹروں نے کہا مگر انکار کر دی میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی مجھے حکمت عملی میں ایک بنیادی خرابی ہے کہ اس نے بہت سے ماز کھول رکھے ایک تو جو انہوں نے چیپ اپارمین سٹاپ کو زمدار ٹھڑا ہے اس سے قطع نظر کہ وہ ان کا جو بیان ہے درست ہے یا غلط ہے سوال یہ ہے کہ وہ سوفی سے درست بھی ہو تو یہ ایک تو تو اس کا فائدہ اٹھائے گیا پوزیشن زرداری صاحب اور زرداری و شریف خاندان صاحب کیا توکر رکھتے ہیں کل بلاول صاحب کہہ رہے تھے پیپل پارٹی کے ایسی عظیم پارٹی ہے دوسری بار اس کا آدمی صدر منتخب ہوا کون سے صدر منتخب ہوا ہے اس کو منتخب ہونا کہتے ہیں اس کو چنتخب کے ایک اسطلاق کیسی نہیں چاہت کی ہے داندلی سے آپ جیتے ہیں امکی ام کے تو سولہ بورڈ جو ہیں وہ ہیں بلکل جالی کرنسی جیسے عید والے دن بچوں کے پاس جالی نوٹ ہوتے ہیں اور جوید لطیب نے گواہی دے دیا باقی بھی گواہی دیں گے وقت آنے کے ساتھ ان کے ہاتھ باؤں گواہی دیں گے کہ پنجاب میں وہ کہاں جیتے ہیں جی یہ کوئی اصلی حکومت ہے اچھا وہ اسے پائدہ اٹھائیں گے اور کہتے تو عمران خان صاحب نے ساتھ سولہ کا میسیج بھی دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر اپنی حکومت گرائے جانے کے باوجود میں جنرل باجوے سے ملاقات کر سکتا تھا تو میں کسی سے بھی مل سکتا تھا یہ بھی کہا کہ ہم فوج کا بلکل خلاف نہیں ہمارے دور میں تو فوج کا امی جو روچ پر تھا اور زرداری صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے امیج قراج کیا ہم نے نہیں کیا ہمارے دور میں تو ان کا امیج ٹھیک تھا امیج تو بات میں خراب ہے یہ بات تو صحیح ہے یعنی جو فاصلہ پیدا ہوا ہے عوام کے اور فوج کے درمیان یعنی سب کے سب تو نہیں لیکن بہت بڑی اکثریت میں تو وہ اس کے بعد ہی پیدا ہوا ہے اور پبلک پرسیپشن کیا ہے جو اصل اہمیت ہوتی ہے کہ عوام کیا سوچتے ہیں بیس سو بیس کے الیکشن میں دو تیہائی سیٹیں جیتی ہیں تین چوتھائی سیٹیں جیتی ہیں امران خان نے ان کی حکومت تھی وسائل ان کے پاس تھے منیجمنٹ وہ کر چار پانچ شے فیصد ووٹ تو حکومت منیج کر ہی سکتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ پہنچ کا اس مقامل دقل نہیں تھا اب بھی وہ تین چوتھائی سیٹیں جیت سکتے ہیں اور یہی صورتحال تلخی کی رہتی ہے تو خدا جانے کیا ہوگا اس میں تو کوئی الیکشن کو جو امکان پیدا ہو رہا تھا محبا حمد کا اس تأثر کی تو خیر تردید ہو گئی جو بعض بڑے کے ٹٹو کہہ رہے تھے کہ ہو رہی ہے جناب صلح ہو رہی ہے اور یہ ہو گیا ہے اور مل گئے اور وہاں چلے گئے امران خان نے مضاحت بھی کی ہے کہ وہ تو لارڈ آرڈر کا افتاری تھی اور لارڈ آرڈر پہ چیف منسٹر کو اور کابیرہ کو انہوں نے بریفنگ دی اور دینی چاہیے تھی وہاں دہشیت گھردی کا بڑا مسئلہ میں آگے چل کے اس پر بات کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ جو بہت محاص کھولنے کا نتیجہ ہے دیکھئے ایک طرف صورتحال یہ ہے اس کے بران خان ذمہ دار تو نہیں ہیں لیکن سمندر بار کچھ پاکستانی زیادہ تر اور بہت تھوڑے سے یہاں بھی مسلسل پراپیگنڈے میں اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اختلاف بالکل اور چیز ہے اور اختلاف کرنے میں پیٹے ہیں بالکل حق وجانب اور بہت ظلم اس کے ساتھ ہوا میجر صادق کا آپ کو بتا دیا کہ وہ یہاں ملک میں نہیں تھے اب میہ والی میں ایسے لوگ ہیں جو فہد ہو چکے دن پر مقدمات ہیں اور ایسے ہزاروں لوگوں پر مقدمات ہیں جن کے کوئی تعلق نہیں آپ تنقید کریں اختلاف کریں دوسری بات ہے بہت لوگ گالی دیتے ہیں پوری فوج کرپٹ ہے سارے جنرلسٹ کرپٹ ہیں لفافے ہیں اور تمام جج کرپٹ ہیں وہ بھائی ججوں کو نکلنا باتے ہیں اپنی نوکروں سے مستفی ہونا پڑا ہے بلیک میل کیا گیا ہے بات ججوں کو بات ججوں پر اب بھی دباؤ ہے چھے ججز نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا ہے جنرلسٹوں میں ایسے ہیں جنہوں نے ہر چیز خطرے میں ڈالی تشدد ساہا ہے پولیٹیکل ورکرز میں ایسے ہیں فواد چہدری جہن پر تشدد کیا گیا عمران خانہ کہتے ہیں سیف اللہ نیازی پر بھی تشدد کیا گیا ویسے وہ سیف اللہ والی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا ضرور ہو سکتا ہے صحیح کہتے ہیں ہو سکتا ہے غلط کہتے ہیں اور سیف اللہ کو اگر قبول کر لیا عمران خانہ صاحب نے تو ان کی زندگی کی بڑی غلطی ہوں سے غلطی ہوگی انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے بفادار نہیں ہیں میں ایک آدمی فوت ہو گیا اس کے نام نہیں بتاؤں گا عمران خان صاحب کے ساتھ ہر وقت وہ رہتا تھا وہ اس کو بفادار سمجھتے تھے اور میرے علم میں تھا کہ وہ عمران خان کے مہمانوں سے بعض مہمانوں سے جن کے بارے میں اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ عمران خان کو نہیں بتائیں گے عمران خان کی خلاف اتنی سنگین گفتگو کرتا تھا کہ اس کو دشمن بھی نہیں کرتے خان صاحب کو ذرا احتیاط برتنی چاہیے اب دیکھیں جو انہوں نے کہا کچھ چیزیں میں کوٹ کرتا ہوں انہوں نے یہ بھی دیا کہ میں تیار ہوں اپنا بات کرنے کے لیے بھی اگر بات کی جائے لیکن ایک تو منٹلی وہ تیار ہیں فانسی کا پھندہ چوم کر گلے میں ڈالنے کے لیے ہر چیز انہوں نے دعو پہ لگا دیا اور میرا خیال ہے وقت انخواہ میں ان کے حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے ان کے مخالفین کا وہ کہتے ہیں کہ میں پوری قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اگر آج سیاسے سے پیچھے ہڑ جاؤں تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی مگر میں کسی غلامی نہیں کرتا اور غلامی سے موت بہتر ہے اسی وجہ سے میں نے کہا کہ وہ تیار ہے منٹلی اور عمران خان کے مزاج کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے گھاس نہیں اکتی آٹھ مارچ کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جیوڈیشل کامپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا آٹھ تالیس گھنٹے پہلے اسے چوبیس گھنٹے پہلے اسے ٹیک آور کر لیا گیا تھا وہاں جو لوگ تھے سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ وہاں موجود تھے اور اس کی سی سی ٹی وی فٹیج کہاں ہے یہ کہا کہ محسن نقوی واسرائے بنا میں واسرائے تو میں نے کہا محسن نقوی اس کی پشت پہ ہاتھ ہے تو واسرائے کینے میں نے کہا یہ کہا کہ یا یا خانہ ملک کو تباہ کیا شیخ مجبر رحمان سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا یہ کہا کہ چیف جسٹس کو بھٹو کے سیاد ہے اور وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں بے گناہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ کہا کہ جب اگست میں مجھے گرفتار کیا گیا تو میرے ویڈ روم سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی اٹھا لی گئی اور بشرف وی بی نے احتیاط یہ کی تھی کہ پہلے ہی قیمتی چیزیں مہاں سے منتقل کر دی تھی انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو میرے خلاف وعدہ معاقواہ بنایا گیا ساری قوم کو پتا ہے کہ ساری وہ انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب کو چیف اپارمین سٹاپ صاحب کو جنرل عرب حربی کے ذریعے میں نے پیغام بھیجا تھا کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں ان سے فون کروایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ لندن پلان کا مجھے علم ہے علی زیدی کا بھی رابطہ تھا ان کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ آپ نیوٹرل رہیں ملک کو چلنے دیں لندن پلان جو ہے نا وہ ایک طاقتور آدمی اور ان کے درمیان تھا نواز شریف کے درمیان اور ججزوں ججزوں کو بھی ساتھ ملایا گیا مجھے اور بشرا بی بی کو مجھے ڈرانے کے لیے مجھے یعنی خوبزدہ کرنے کے لیے بشرا بی بی کو سزا دی گئی جھوٹے مقدمات پر وزیر آدم کے آفیس کمال آدم انعام شاہ اور نیب کے چیئرمین کے خلاف مقدمہ داہر کرنا کا فیصلہ بھی کیا یہ بات انہوں نے کیا پارٹی کے کلیٹر نہ کیا ہمیں غدار بنایا گیا نو مئی میں پسایا گیا آٹھ فروری کو قوم نے بتا دیا کہ وہ کیا چاہتی ہے قوم نے تو خیر بی اسے بائیس میں ہی بتا دیا تھا ان سے پوچھا گیا کیا بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے کوئی ایسی چیز دی گئی ہے تو انہوں نے کہا جب تک وہ پورے ٹیسٹ نہیں ہو جاتے انڈیوسکوپی نہیں ہو جاتی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر ہوا تو ذمہ دار ہوئی ہوں گے میرا اندیشہ ہے کہ اخبار میں سے داخلہ بند ہو جائے گا ڈیالے جیل میں یہ ساری گفتگو انہوں نے ان سے کیا ہے آن اباسی کو انہوں نے سینٹ میں پارٹی لیڈر نامزد کیا ہے اور سینٹ زفر علی خان کو اپوزیشن لیڈر اور بیریسٹر گوھر نے یہ اعلان کیا ہے ان سے پوچھا گیا کہ کون لوگ پارٹی میں واپس آ سکتے ہیں انہوں نے کہا سیف اللہ نیازی پہ تشدد ہوا ہے فعباد پہ تشدد ہوا ہے بعض اور لوگ جو ہیں وہ مجبوری میں چھوڑ گئے تو وہ واپس آ سکتے ہیں لیکن جو دوسری پارٹیوں میں چلے گئے وہ واپس نہیں آ سکتے اچھا جناب وہ اپنا 32 ایکٹری دفاع جو ہیں راجنات سنگھ انہوں نے اعلان کر دیا بقیدہ یعنی صورتحال وہ ہے جس میں ہم بہا ملج رہے ہیں ایک قوم کو ایک منیمم اتفاق رہے چاہیے ہوتا ہے 1971 میں ہم دیکھ چکے ہیں اس کے بعد بھی ہم دیکھ چکے ہیں سباہ ساری تباہی جو معیشہ تیوب خان کے زمانے میں بلڈ ہونا شروع ہوئی تھی اور آخری برسوں میں خراب ہو گئی ظاہر ہے فوجی حکومت جو کچھ بناتی ہے وہ ہمیشہ تباہ ہو جاتا ہے یہ تاریخ کا سبق ہے جن لوگوں نے کوئی بھی تاریخ بڑی خود پاکستان کی تاریخ پر غور کیا وہ جانتے ہیں بھٹو نے نیشنلائز کر کے تباہ کر دیا اس کے بعد مستقل بھی ہے پھر جاولک کا دور میں کچھ معیشت بہتر ہوئی پھر وہ آخری برسوں میں تباہ ہو گئی بے یقینی رہی بھٹو صاحب نے تو نیشنلائز کر کے اس کا بیڑے ہی غرق کر دیا پھر اپنا مشرف کے دور میں پہلے تین چار سال محنت ہوئی بتدریج ہوئی پھر جناب آگئے آگئی محترمہ تو شریف لے آئی پھر جناب علی اثاری وہ آگئے اپنا زرداری صاحب آگئے پھر نواز شریف صاحب آگئے اور ان کے ہوتے ہوئے تو کبھی کسی ملک ہے ان کو تو آپ امریکہ کی معیشے دے دیں جاپان کی دے دیں چین کی دیں اس کو تباہ کرتا گیا کیونکہ انہوں نے پٹواریوں کی طرح پیسے بنا نہیں تو رہ سکتے نہیں ہیں کانسٹیبلوں کی طرح تو راج رات سنگھ نے کہا کہ پاکستان میں قتل و غارت جاری رکھیں گے اور جو بھی جو ہے وہ اندر جائے گا یہاں ٹررزم کر کے پاکستان میں جو ستر ہزار آدمیوں میں رہے ہیں جو بلوچہ سان میں آپ کر رہے ہیں جو ٹی ٹی پی کی آپ مدد کر رہے ہیں بڑا کمزور وزارت خارجہ نے جواب دیا ہے کہ جی بھارتی ایجنٹوں کے درمیان کے ربابت ہیں اور پاکستانی شہریوں کے قتل کے ہمارے پاس شواہد ہیں دو آدمیوں کے صدقہ شواہد ہیں اور باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اور غیر ملک میں پناہ گائیں ہیں اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے دنیا کو کیا نوٹس لینا چاہیے اگر وہ یہ کہتے ہیں انڈینز وہ الیکشن وہاں قریب آ رہے ہیں اور یہ یاد رکھے کہ ایک ہزار کا سال کے بعد برہمن کو اقتدار ملا ہے تو وہ اس کو حضم تو نہیں کر سکتا ویسے تو وہ موڈی کو اور بھی پانچ سال ابھی ملیں گے اندازہ آیا اور وہ خود اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں تقسیم کر کے تو وہ پاکستان کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ بادری کا تفسر دینے کے لیے ہندو بوٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کا جواب یہ تھا کہ اگر آپ پاکستان کے اندر کاروائی کریں گے تو پاکستان جوابی کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے یہ تھا اس کا جواب اس کا جواب یہ نہیں تھا جب آپ خوف کا اظہار کرتے ہیں جب آپ کو دھمکی دی جاتی ہے اور جواب میں آپ خوف کا اظہار کرتے ہیں تو دراصل آپ حوصلہ افضائی کرتے ہیں انڈین معیشہ تو کھڑی نہیں رہ سکتی اگر پاکستان فیصلہ کر لے جوابی کنے کیا کہا تھا رجیو گاندی سے ایٹی سیبن میں وہ تو انڈین آتھر سے نہیں بھی لکھا ہے کہ ایٹی سیبن میں حملہ کرنے کا فیصلہ تھا پہلے تو یہ کیا آئی ایس آئی نے کہ ایک آل انڈیا سکس ٹوڈنٹ فیڈریشن کے جائنٹ سیکٹری تھا جو ڈبل ایجنٹ تھا وہ پاکستان کے لیے بھی کام کرتے تھا اور ان کے لیے بھی کام کرتا تھا انڈیا کے لیے بھی اس کے جریحے میسیج دیا کہ ایک سو بیس آدمی داخل کر دی ہیں ایک سو بیس آدمی داخل کر دی ہیں انڈیا میں ایک ہفتے تک کام نہیں ہوا انڈیا میں پرائم مینسٹر آوس میں میٹنگیں ہوتی نہیں کوئی داخل واقع نہیں کیا تھا ایک نفسیاتی حربت تھا اور ایک دفعہ ایک پاکستانی سبارت خار کو تنگ کیا گیا تو وہ ٹیل ایکس سے میسیج آتے تھے اس وقت یہ دوسری سسنوں سے نہیں تھے ٹیل ایکس سے میسیج آیا انہوں نے برگیڈیا ترمزی ایک ہوتے تھے جو جنہیں ایران بھی بھیجا گیا تھا معاملات بہتر بہنے کے لیے ان کی آٹوپائیگرافی بھی موجود ہے انہوں نے وہ ٹیل ایکس میسیج اس کو دیا اور کچھ کہا نہیں اس کو ٹیل ایکس میسیج دیا جب وہ دروازے تک پہنچا تو اسے کہا اسے مار نہ ڈالنا اتنی وہ زبردست یعنی کمینکیشن تھی انہوں نے ایک آدمی کو جو آپ پارا انڈیا نمبیسی کا گیا ہوئے تھا اس کو پکڑا پکڑ کے جنگل میں لے گئے اور اس کی تھوڑی سی پٹائی کی اور اس کا کپڑے اتارے اور چھوڑ دیا پھر آئے ایس آئی کہ افسروں کا ایک دوسرا گروپ گیا اس کو شاندار بہترین کپڑے پہنائے نئی گھڑی لے کے دی جوتے پہنائے جرابے پہنائے سکوٹر پہ بٹھایا وہ گیا اور وہ جا کے اس نے سفیر نے زیالگ کو ٹیلی فون کے زیالگ نے کہا مجھے کیا پتہ اس طرح کے واقعات سے میرا کیا تعلق ہے ہاں جی وہ جن اختلف دریوان کو فون کرتا رہاں نے سنے نہیں ہاں جی تو انڈینز جو ہے وہ اپنے کینڈے میں رہتے تھے انڈیا کوئی جنگ ہم سے جیت نہیں سکتا مشرقی پاکستان کی سیچوئیشن بالکل الگ تھی خاجہ سے بالکل غلط کہتے ہیں کہ ہم اٹھالیس کی جنگ آ رہے تھے ہم نہیں آ رہے تھے ہم نے یہ جو گلگت ولدستان اور آزاد کشمیر کا علاقہ ان سے جیتا تھا یہ ان کے پاس تھا اور ہم سکسٹی بھائی میں بھی نہیں آ رہے تھے تین گناہ بڑی بھوج لے کے آئے ان کے کون سے زائم پورے ہوئے تھے جنگ تو مطلب یہ ٹھیک ہے کہ ہم منٹرلی اس کے لئے تیار نہیں تھے ہماری غلطیاں بھی تھیں اس میں ہمیں آزاد کشمیر میں ان سے بغیر سوچے سمجھے آدمی نہیں داخل کرنے چاہیئے تھے لیکن وہ انڈین آرمی کیا لڑے گی جنگ جس کے آدمی بھاگ جاتے ہیں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں جہاں عوضہ خالی پڑے رہتے ہیں سیاچن میں جبرن بھیجنا پڑتا ہے پاکستان آرمی آج بھی پاکستان آرمی ہے وہ آپ سیاسی پارٹی کی وہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے اختلافات ہیں پالیسیوں سے اختلافات ہیں پاکستان آرمی کوئی اتنی کمزور تو نہیں ہے انڈین معیشت تو ممبئی میں اور مدراس میں اور کلکتہ میں اور دلی میں چند دماغوں کی متحمل نہیں ہے اور کرنے تھوڑی ہوتے ہیں صرف اس کا خوف پیدا کرنا ہوتا ہے زیادہ لگ نے کوئی ایٹا بم چلا نہ تھا رجی افغاندی سے کہا کہ آپ نے لائیو ایمانیشن جاری کر دیا یعنی اسلاف گولہ بارو جاری کر دیا ہے میں سیپائی ہوں میں جانتا ہوں آپ جنگ کرنے چاہتے ہیں ہم ادھر افغانستان میں لجے ہوئے ہیں تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے اور ان شہروں کا صرف نام ذکر رہ جائے گا دلی کا اور منبئی کا اور مدراس کا اور تو ورچولی میں نے دو جگہ سے کنفرم کیا اچولی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا خوف کا توازن پیدا کرنا ہوتا ہے وہ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اندرونی خلف شاہر ہوگا دشمن ہمیشہ اس کا فائدہ ان کے پشت پہ امریکہ کا ہاتھ ہے سعودی عرب جا رہے ہیں نا تو انویسٹمنٹ تو کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان پرٹوریوم لیمنٹیٹ میں سعودی عرب اور رفائنری بھی لگانا چاہتا ہے اور اکڑک میں بھی چاہتا ہے اور سوات میں ہمارے پاس ہونے وہاں بھی کر سکتا ہے اب حالات تو پیدا کریں ان حالات میں جب ملک کی سب سے مقبول لیڈر کو گرفتار کیا ہو سب سے پپلر لیڈر کو پارٹی کو تنگ کیا جا رہا ہو یعنی ایک بچی جو ہے وہ چار بچے ایک تالیس منٹ پر ایک جگہ پہ ہے چار بچے چالیس منٹ پر دس کلومیٹر دوسری جگہ پہ ہے اور چار بچے ایک آمنہ منٹ پر وہ پہنچ چکی ہے میہ والی میں اور میجر صادق ریٹائر میجر صادق صاحب جو ہیں جو رشتہ دار ہیں چوندی خاندان کے وہ وہاں پہ تواف کر رہے ہیں یا مدینہ منورہ میں ہیں چہمائی کو تو اگر وہ گئے ہیں تو مکہ مقرمہ میں ہی ہوں گے اور آپ ان کے خلاف مقدمات درج کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ میں نے آپ سرز کیا کہ بعض ہم ہی ہیں اصل میں یہ برکرہ میں بھی شاید کچھ ایسے لوگوں اتنی غیر ذمہ داری کرتے ہیں اور اس حالت میں گئے شاہ باشری میں نے آپ سرز کیا کہ وہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ گزتے ہیں اور افغانستان کو بھی اکسار آ رہا ہے اور امارات کی سرزمین ٹیررزم کے لیے استعمال کر رہا ہے پاکستان تو حکومت نام لیتے سے ڈرتی ہے جب بھیک مانگنی ہو تو نام لینے سے ڈر رہی ہے اور معیشت کیسے میں اسٹیبلشمنٹ سے اس کی خدمت میں معدبانہ ارز کرتا ہوں کہ شہباز شریف میں اسے ٹھیک کرے گا ویسے تو گیلپ کے سروے میں سیونٹی تری پرسنٹ بزنسمن نے کہا دیا کہ یہ نہیں کر سکتے وہ تو سڑک نہیں بنا سکتے یہ جو بائی پاس بنایا تھا بارہ کہو کا وہ ٹوٹ گیا ہے اس لیے کہ انہوں نے رات و رات سڑک بنا نہیں ہوتی ہے ان کی اپنی پسند کے ٹھیکے دار ہیں انہوں نے امینیز اور ایم پی ایس اس کو کہنے پہ سڑکیں بنانی ہوتی ہیں سڑکیں بنانا جو ہے وہ منصوبہ بندی کمیشن کا کام ہے ترقیاتی منصوبے حال یہ ہے کہ گندم ایک وہاں سے فون آیا ہے جنوبی پنجاب سے کہ تیتیس سو روپے من بیچنی پڑ رہی ہے جہاں جنوبی پنجاب میں بعض جگہ پہ گندم پک جاتی ہے مارچ کے آخر میں اور رنگ زیب صاحب جو ہیں وزیر خزانہ بنائے گئے آپ ایک بینکر کو بنائیں گے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور اسے جو ہے ایک نامے کوارڈینیشن کا اقتصادی رابطہ مٹھی فیصلے نہیں کر رہی بلوچستان نے فیصلہ کر لیا تینتالیس روپے من بیالیس روپے من سیندھیں کر لیا چار ہزار آپ فیصلہ نہیں کر رہے اور وہ کسان جو ہے ہمیشہ کسان رولتا ہے ان کے دور میں اول دو بوری نہیں ملتی باردہ نہیں نہیں ملتا اور وہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں اور اب یہاں مقامی ٹھیکی دار بھی اسے فیضہ اٹھے تیتیس روپے من بھائی اس پہ گندم پہ اتنے اخراجات آتے ہیں آپ اسے خواد مہنگی ہے اور چور بازاری میں خریدنا پڑتی ہے بلیک مارکٹ میں خریدنا پڑتی ہے پیسٹی سائیڈ میں لاوٹ والی ہیں لیزر سے زمین ہمبار نہیں کی گئی پانی جو ہے فلا ڈیرگیشن سے ہوتا ہے جو اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ربزان پیکش کے لیے پیسے ہیں جو جس میں سیادہ کھالیا جائے گا سڑکوں کے لیے پیسے ہیں جو پورے کبھی لگتے ہی نہیں ہیں آدھے لگتے ہیں in most of the cases وہ آپ نہ جو ہے کسانوں کے لیے ان کے پاس غیر سودی کر دیتے ہیں کہ کوئی بندوبست نہیں ہے خات کے فرامی کا بندوبست نہیں ہے پیسری سائیڈز کا نہیں اور اچھے بیج ہے ہی نہیں کب آپ بیج بنائیں گے دنیا میں گندم سو من پیدا ہوتی ہے چاول ڈیڑھ سو پونے دو سو من پیدا ہوتا ہے ہمارے ان انتیس من گندم ہوتی ہے اور اب جب وہ اس کی خریداری کا وقت آیا ہے تو حکومت پنجاب نے آنکھیں پھیر لی کسانوں سے کہ ہم تو نہیں خریداری کریں گے اوہ بھائی یہ اعلان آپ چھے مہینے پہلے کرتے ہیں کسان تو بات بالکل مجبور ہوتے ہیں انہوں نے کرزے لیے ہوتے ہیں آڑتی ان کے سر پہ چڑھا ہوتا ہے انہیں تو گھر کے ہوسنگ سوسائٹیاں بن جائے گا اور شگر ملے لگ جائیں گی وہ اگلے سال گندم نہیں بھائی جائے گی اگلے سال لوگ کنولا بغیرہ بولیں گے اور بس ٹھیک ہے اس کے بعد بھوٹ سیکورٹی کا پرابلم پیدا ہو جائے گا پھر آپ کیا کریں گے جناب والا عمران خان کا قصہ میں نے آپ کو سنا دیا بشرا بی بی کی ترجمان ہے مشل یوسف زہی انہوں نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے ان کے ملاقات ہوئی پرمز کے چار ڈاکٹر نے ان کا معاینہ کیا مگر معاینہ کیا ناک کان اور گلے کا وہ ان کے مید میں پرابلم ہے تو ایک آدمی گیا ڈاکٹر کے پاس اس نے کہا کہ میری پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اس نے اس کو آنکھوں کی دوا دی اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے مید میں درد ہے اس نے کہا کیا کہا تھا اس نے کہا جلی ہوئی روٹی کھا لی دی اس نے کہا تم اپنے نظر ٹھیک کرو بلکہ اس کو دماغ کے دوا دینی چاہیے تھے وہ پرابلم میدے میں ہے بلہ ٹیسٹ کیے نہیں ہے جی اور میدے کے ٹیسٹ کیے نہیں اور مران خان سے پوچھا گیا کہ زہر دیا گیا انہوں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں جب تو کینٹیسکوپی نہ ہو اور پورے ٹیسٹ کیوں نہیں کرتے عدالت حکم دے چکی ہے کہ وہ اپنے پورے ٹیسٹ کیے جائیں اور شوکت خانم سے دوبارہ وہ چیک کرائے جائیں عدالتوں کو تھا ایک مذاق ہے وہ آج پیشی نہیں ہوئے ایک سو وہ من نائنٹی بلین پاؤنڈ کے مقدمے میں وکیل صاحب جو ہیں وہ سرکاری وکیل پیشی نہیں ہوئے اس پہ اپنا ساری عدد کے کیس میں نکاح کیس میں سلمان اکرم راجہ احتجاج کرتے رہے کہ ساتھ والی عدالت میں رضوان اباسی صاحب بیٹھے ہوئے کہتے ہیں میں مری جا رہا ہوں اور کوئی مجبلہ نہیں سکتا لیکن یہ کیا کلاس پیدا ہو رہی ہے کوئی مجھے ہو کہتے ہیں میرے پر تصویر ہے وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھی بھی نہیں آ رہے عدالتوں کا ذریعہ حال ہے دیرہ اسماعیل خان میں میں نے آپ سے ارج کیا کہ آٹھ دہشید گرد جائے آئیس پہ رہے ہیں کہ ماں ڈالے گا دیکھیں یہ دہشید گرد کہاں ہیں اور دہشید گرد تھوڑے سے نہیں ہے سات آٹھ ہزار ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں افغان حکومت کی حمایت انہیں آسل ہے جتنی مرضی تردید کرتے رہے ہیں یہ ان کے ساتھ ملکہ امریکہ سے لڑیں وہ کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں قبائلی علاقے میں مکمل کنٹرول اور حکومت وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں وہ دیر میں ہیں وہ جنوبی وزیرستان میں ہیں وہ شمالی وزیرستان میں ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں تو آئیں اور بہت سی جگہوں پہ ہیں اور راتوں کو وہاں پہ ویٹس آب وغیرہ معتل کرنا پڑتا ہے کہ وہ کمنیکیٹ نہ کر سکے گے راتوں کا ان کی حکومت ہے اب یہ سادہ سی بات ہے کہ اگر یہ لوگ بات نہیں سنتے اور نہیں سن رہے اور سنیں گے کب جب ان پہ خوب تاری ہوگا اور خوب کب تاری ہوگا جب ایک کمپریہنسیف پلین بنایا جائے اور ان میں سے کم از کم کچھ لوگ اریڈیکیٹ کیے جائے ایم کے التابزن جو قتل و غیرت کراتے تھے اس کا علاج کیسے ہوا تھا جب انہوں نے انہیں پہلا موقع دیا جنرل بلال تھے وہاں پہ پہلا موقع دیا انہوں نے دماغ چل چکا تھا التاب حسین کا ان کی پشت پہ بھارت ان کی مدد کرتا تھا اور امریکہ اور برطانی بھی ایک طرح سے مدد ہی کرتے تھے ان کے لوگوں کو بھی سے جاری کرتے تھے وہ جنوبی افریقہ میں سری لنکا میں فار اسٹ میں جنوبی کہاں کہاں ان کے ٹھکانے تھے تو جب انہوں نے پاکستان مردہ باد کا نالہ لگایا اور ٹیلی وینز پہ چڑ دوڑے تو موقع مل کے حالات سازگار ہو گیا تو جنرل بلال ساری لیڈرشپ کو پکڑ کے موسم آلنکہ کوئی خراب نہیں تھا نہ تھنڈا تھا نہ گرم تھا ان کو بٹھا دیا فرش پہ تو صبح انہوں نے علیدگی کا اعلان کر دیا اب پھر انہیں زندہ کیا جا رہا ہے آپ دیکھئے جو قاتل ہے یقینی طور پر قاتل ہو یہ اس میں ایک فیصد شبہ نہیں ہونے چاہیے اس کا علاج کیا ہے اس کا ان کے خلاب اگر کاروائی نہیں کریں گے بظاہر تو کوئی کمپرین سے منصوبہ نظر نہیں آتا آئی ایسی کی کپیسٹی تو بہت تھی لیکن اگر وہ دوسرے کاموں میں لگی رہے گی تو کیسے کر لے گی نمبرداروں کے خط لکھا حکومت پنجاب کہ جو لوگ آئین پاکستان کے خلاب ارضی کریں گے اور ریاست دشمن سرگرمی ملوث ہوں گے ان کے خلاب کاروائی کی جائے گی مطلب یہ ہے پی ٹی آئی کی حمایت کوئی نہ کرے کیونکہ زرداری خاندان کے لیے پیپلز پارٹی کوئی پارٹی نہیں ہے زرداری خاندان ہے اور شریف خاندان جسے نون لکھ کہا جاتا ہے ان کے نزید تو پیٹے ہی ایک دشتگرد تنظیم ہے وہ مریم بار بار کہتی ہیں آج بھی انہوں نے کہا کسی جگہ پہ کوئی کوٹ کیا گیا ہے اگر یہ درست کوٹ کیا گیا ہے کہ دشتگرد پختون خاص جاتے ہیں پنجاب میں نہیں ہے دشتگرد یہ وہ دشتگرد ہیں جنہیں وہ نیمانی صاحب کا مدرسے میں انہوں نے کہا تھا اپنا شہباز شریف صاحب نے کہ آپ پنجاب کو سپیر کر دیں طالبان سے کہا تھا پانچ سو ٹکٹ دیئے تھے انتہا پسند تنظیموں کو پنجاب میں نون لکھ نے آخری بلدیتی الیکشن میں اور یہ ریپورٹ کس کی تھی دی نیشن کی کسی مخالف اتارے نہیں تھی اچھا یہ خبر یہ ہے کہ ٹوپا ٹیکسنگ میں ایک شخص نے اپنے پانچ بچوں کو اور اپنی بیو کو زہر دے دیا غربت سے تنگا کر دوسری خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے دفتر کے افسروں اور حل کروں کو چار بونس عطا فرمائے ہیں چار بونس تیسری خبر یہ ہے کہ دو ماہ کے داران حکومت نے سات سو ارب روپے کے کردے لیے سات سو ارب روپے چوتھی خبر یہ ہے کہ ڈفال سے بچنے کے لیے وزیر خزانہ صاحب آئی ایم ایف سے باتجید کرنے کے لیے واشنگٹن پہنچ گئے جا رہے ہیں اور پانچ بھی خبر یہ ہے کہ سعودی پولیس نے ایک ترک ٹی وی نے دی ہے شرم کی بات ہے کہ دو اشروں میں چار ہزار تین سو پنتالیس گداغر گرفتار کے ان میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ پاکستانی تھے اور عید کے بعد ایک بڑا آپریشن وہ کرنے والے ہیں چوالیس فیصد ساتویں خبر یہ ہے کہ چھٹی کے چوالیس فیصد پاکستانی ملک چھوڑنے چاہتے ہیں یہ تو خبر خیر آپ پہلے بھی سن چکے ہیں تحرکی انصاف کی سپریم کونسل میں اضافہ کیا گیا ہے فردوس شمیم نقوی ہیں حلیم عدل شیخ ہیں آزم سباتی ہیں قاظم خان سوری ہیں اور سالہ آر خانکہ کڑھ ہیں بیس آدمی جو پوجی عدالتوں میں جن کے خلاف مقدمات ہو رہے تھے تو بیس کو رہا کر دیے گا اب اس کی تفصیل سامنے کی سزا پوری کر چکے تھے یہ بیسے رہا کر دیا گیا مگر ابھی کوٹ لگ پت جیل میں نو میں ایک مقدمات اٹھائیس لوگ موجود ہیں ایک وکیل عبد المتین صاحب معروف ہیں وہ غریبوں کے اور بے گناہ قیدیوں کے مقدمے لڑا کرتے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور دعویٰ ہے ذرائقہ کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے اس کا نوٹس کسی کو لینے چاہیے کون نوٹس لے گا عدالتیں تو اور کاموں میں مصروف ہیں اور شہباز شریف صاحب تو اور کاموں میں مصروف ہیں اور وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی انہیں تو فرصت ہے جو تو تھوڑی بہت فرصت مجھے سر ہے وہ خبریں جاری کرنے کے لیے ہے میج بیڈ لنک کے لیے ہے مکان بلانا ہے کامرہ نیا بلانا ہے میچنگ میٹ چاہیے ٹائر چاہیے گاڑی کے اور ہیلیکاپٹر چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا چاہیے شاید افریدی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ سیاست مہنگ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک شام یاد آئی بیس ست تیرہ کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے وہاں واق کر رہے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے کہا عمران خان شاید افریدی جو ہے شاید اس سے بھی کچھ پہلے کی بات ہے شاید افریدی کی کرکٹ تو ختم ہو رہی ہے وہ وہ بات اس میں رہی نہیں اس میں یک سوی پہلے بھی کم تھی اور کبھی کبھی تو بہت رنز بنا دیتا تھا اور بڑے تیز بر ریکارڈ قیم کر دیتا تھا اور بیشتر تو زیرو پہ ہی اٹھ جاتا تھا شاید دو چار پہ تو اسے لے آؤ چار سیٹے میں تمہیں جیت دے گا ایک کراچی میں ایک پشاور میں ایک پنڈی میں ایک لاہور میں آسانی سے عمران خان کا تم اسے جنتے نہیں ہو میں اسے جنتا ہوں وہ بہت غیر مہتات اکمی ہے شاید افریدی صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ سیاست میں ان کو کوئی کام نہیں ہے جو ویل فیر کا کام وہ کر سکتے ہیں وہ کریں شوق سے وہ قاسم علی شاہ کو بھی سوجی تھی کہ میں بڑا پپلر ہوں وہ موٹیویشنل سپیکر جو خاص لیبل تک پپلر ہو جایا کرتے ہیں وہ آپ کیا وہ مشہور امریکی مصنف ہے اس کے کتابیں اور وہ دس بیس نسخیں ہیں اور وہ انہوں نے سمجھا کہ میں وہ عمران خان سے ملے اور پھر میں ملے جناب ان سے نواز شریف سے یا شہباز شریف سے پھر انہوں نے مواز نہیں کیا لیکن عمران خان سے انہوں کہا مجھے ٹکٹ دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں اس میں تو بڑی رہو انہوں نے تھا اور یہ اور شہباز شریف یہ ہے اور میرے کروڑا فالورز ہیں ایک لاکھ فالورز بھی نہیں اس کے بعد وہ بھاگے ایسے کہ آج تک نظر نہیں آئے کہیں تو شاید افریدی صاحب جہاں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس فضاء میں ان کے انہیں کس طرح لوگ مسرد کر دیں گے اور ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے وہ کام اسے کرنا چاہیے ان کا کام یہ ان کی بڑی رپوٹیشن ہے اور سیاسی تنازات میں الجھے بغیر وہ بہت خدمت کر سکتے ہیں بہت ان کا اکرام ہے اور اگرچہ وہ ایسی بات غیر محتاج گفتو کرتے ہیں یہ شہر افریدی صاحب نے بھی آج کچھ بیانات دیاں اسی طرح کے ایک آدھ انہوں نے بھی دیا ہے اپنا بریسٹر گوھر نہیں بریسٹر گوھر کو کوئی سمجھائے کہ خدا کے لیے ہر وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہر موضوع پہ بھی ظاہر خیال کی ضرورت نہیں کہ ہمارے لوگ سنی اتاعت کونسل میں نہیں رہیں گے ہمیں نشان مل جائے گا دھاملہ کو جنگے یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے جی گوھر علی شہ صاحب گوھر علی خان صاحب اس کی ضرورت کیا ہے آج آئے رہا ہے it is obvious obvious چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ساب زیادہ وزل کریم صاحب کے ان کے کیا نام ہے سنی اتاعت کونسل ہم ان کے مشکور ہیں انہوں نے بروقت ہماری مدد کی اسی طرح وحدت المسلمین نے ان کے لیے اپنے درکوش آدھا کیا اور جب وقت آئے گا تو فیصلہ کر لیں گے اور شہر یہ آ رہا ہے فریدی صاحب نے کہا جی صاحب گھسے ہوئے ہیں عمران خواہ صاحب نے کہا ہماری پارٹے میں ایسے لوگ ہیں جو پارٹے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں شہر یار افریدی صاحب جو ہیں وہ ان کو کیا پڑی تھی یہ بات کرنے کی یہ پارٹی میں کریں جا کے بعد یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جو وزیراعلہ کا انتخاب ہے پختونخواہ کے لیے وہ ٹھیک نہیں وہ بے وفا تو نہیں ہے مزدل بھی نہیں ہے مگر ریٹارک ہی ہے نا کوئی پلاننگ تو نہیں کر سکتے اور جو کابینہ انہوں نے بنائی ہے وہ پشاور کے اخبار میں اس کہتے ہیں اس سے زیادہ بیکار کابینہ بن نہیں سکتی تھے اس سے بری کابینہ بنی تھی بیسے جو مولانا حضور رحمان بنائی تھی اور کچھ اور لوگوں نے اے انپیر کے لوگوں نے اور پشاور کے اخبار میں اس کہتے ہیں کہ چار چار چھے چھے کروڑ ساتھ ساتھ کروڑ رپا لیا گئے تھے وہ ذرا سے بعد میں انہیں فارق کرنا پڑا اور وہ نگران حکومت کے دور میں تبدیلیاں ہو گئی تھی اور یہ بھی کہتے ہیں پشاور کے اخبار میں کہ مولانا حضور رحمان اب تحریک چلائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اب لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے لوگ ان سے اکتا چکے ہیں انہوں نے جو کچھ کیا اب تک اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ مدارس کے لڑکوں کے گر لے بھی آئیں تو ایک دن دو تین دن کا تماشا ہوگا جیسے تیارال قادی صاحب تھیٹر لگایا کہتے بلکہ کچھ زیادہ دن لگا لیتے تھے تو سیاست جو ہے وہ بڑی حکمت کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کر دے تھے اور رسول اللہ کی بھی ایک سیاستی زندگی ہے ان کے صاحب کی سیاستی زندگی ہے کوئی جناب امام حسن تک کسی پہ کوئی حرف نہیں آیا کوئی کہانی گھڑ لے وہ دوسرے دوسرے کا علاج نہیں ہے میرے کسی کا پاس بھی میرے پاس تو کیا کہ میں تخیر بہت معمولی آج ہوں کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے فکری انحراف تو ہوا امیر معاویہ کے زمانے میں جن کے فضائل بعض لوگ بیان کرتا ہوئے تھکتے نہیں ہیں میں رات کو ایک کلپ دکھا میرا اوپر کا سانس اور اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا جعوید غامدی صاحب فرما رہے تھے کہ امیر معاویہ کے امت پہ بڑے سانات ہیں سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے یہ ہمارے اہل علم ہیں جن سے ہم امیدیں رکھتے ہیں خیر یہ الگ موضوع ہے اس پہ پھر کبھی میں جی نہیں چاہتا ہے ان موضوعات میں بات کروں لیکن آدمی حقہ وقہ رہ جاتا ہے جہاں پہلا فکرین حراف ہوا اور نوے برس تک ممبر و محراب سے جناب علی کرم اللہ وجہ اور ان کے اولاد پہ تورہ ہوتا رہا ان کے مضمت کی جاتی ہیں انہوں نے حسان کیا تھا امت پہ حالت یہ ہے معاشرے کی اخلاقی اور علمی یہ ہمارے علماء کرام ہیں یہ ہمارے سکالر ہیں تو ہمیں دیکھئے قوموں کو ایک کم مز کم اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے خلف شار میں بے یقینی سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے آج تو اتنے ہی بہت بہت شکریہ گفتوبہ تو آج بھی لمبی ہو گئی رمضان اور مبارک کے ایام وقت آپ کے بس کم ہوتا ہے مگر یہ کیا کریں سارے موضوعات کو نمٹانا ہوتا ہے بہت نوازی شعب کی